میں ہوں اپنے پروگرام اسطور انسینسن میں آج ہم خبر لے کے آ رہے ہیں ایک تو بہت اہم خبر ہے سپریم کورٹ جی ہاں پاکستان کی سپریم کورٹ میں چوری کی واردات ہوئی ہے اور اس میں کچھ اہم کرداروں کے اونام اور بیک گراؤنڈ سامنے آ رہے ہیں جو ہوتی دلچسپ ہے یہ تمام معاملہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرا کیا چیف جسس کے دفتر کے قریب قریب بھی جا رہا ہے کہاں پہ کیا یہ سب کچھ ہے اس چوری کا کیا سب کچھ استعمال ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں جو کچھ نئی بھرتیاں ہونی تھی اس میں کیا ایک بہت ہی دلچسپ پہل دل سامنے آیا ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے اس میں جسس منصور علی شاہ نے بھی کچھ کیا ہے اس پر بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بلا کر نیب کے اس میں اپنے لیے گنجائش مانگ لی ہے اپنی ایکوٹل مانگ لی ہے ماننہ انٹی ملین پاؤنڈ کے کیس میں اور دوسری طرف جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جیج ہیں جسس سردار اجاز عساہ خان انہوں نے بڑا ہی اہم فیصلہ دیا ہے وکلا کے معاملے میں اور جیل میں ٹرائل کے معاملے میں جس میں کافی حکومت کو مشکل پیش اب آئے گی اور جیل میں ٹرائل کا مزا بھی آئے گا تو وہ سارا معاملہ بھی آپ کو بتائیں گے تو چلیے سب سے کورٹ والے معاملے سے ہی آغاز لے لیتے ہیں تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہمارے پاس جو پولیس درائل سے جو ہمارے پاس ایف ای آر کی کاپی بھی موجود ہے جو گزشتہ روز ہی درج ہوئی ہے اور اس جو جسے کہتے ہیں ایف ای آر کے مطابق جو سپریم کورٹ کی جو عمارت ہے وہاں پر کوئی ایک سو اکتیس نئے کمپیوٹر خریدے گئے تھے جن میں سے دو کمپیوٹر مسنگ پائے گئے جسے کہتے ہیں وہ اس کے بعد انہوں نے سارا چیک ویرہ کیا تو اس میں انہوں نے دیکھا دی کہ انہوں نے جو روم نمبر تین سو چھے ہے تھرڈ فلور پر وہاں پر یہ کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے وہاں سے دو کمپیوٹر چھوڑی ہوئے وہ جو اس ایف ای آر کے مدعی ہیں عابد حسین صاحب ہیں ان کا نام اور یہ ہم نے کیونکہ داری بات ہے پولیس سرائے صرف چیزیں ہیں ہی تو ہم نے سپریم کورٹ میں بھی درودہ دوڑائے گھوڑے کے کون کیا ہے کیسے ہے کدھر بیٹھتا ہے کیا پوزیشن ہے تو اس ایف ای آر کے مدعی ہیں وہ عابد حسین صاحب ہیں اور یہ ڈیریکٹر آئی ٹی ہیں سپریم کورٹ میں اور یہ لاہور ہائی کورٹ سے ڈیپوٹیشن پہ آئے ہیں تین سال کی ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے وہ یہ کمپلیٹ کر کے ان کی دو سال مزید ڈیپوٹیشن ایکسٹینڈ کی گئی اور اب ان کا آخری سال اس وقت ڈیپوٹیشن کا چل رہا ہے تو یہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں ان کو جو ڈیپوٹی ڈیریکٹر تھے نیٹورک کے ممتاز علی صاحب انہوں نے آگاہ کیا اپنے ڈیریکٹر آئی ٹی کو جا کے جناب یہ دو کمپیوٹر یہاں پر مسنگ ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج نکالی ان کا جہزہ لیا تو اس میں انہوں نے جو ایڈنٹیفائی کیا وہ ایک تو فیصل خان انہوں نے اب ایڈنٹیفائی کیے اور ایک زاہد اقبال انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے جو بڑے مشکوک انداز میں یہ ساری کروائی کر رہے تھے مبینہ طور پر اور اب جب ہم نے مزید تفسیرات چیک کی کہ یہ کیا ہوا کیسے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو زاہد اقبال ہیں یہ ڈرائیور ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پرمنٹ ایمپلائی ہیں جن پر الزام ہے جبکہ دوسرے جو ہیں وہ نائب قاصد ہیں اور ان کا نام فیصل خان ہے اور جو نائب قاصد ہیں یہ ڈیپٹی ریجسٹرار جنرل جو ہیں پرویز اقبال صاحب یہ ان کے نائب قاصد ہیں اور ان کے ساتھ ایڈیشنل ریجسٹرار ایڈمن شیرف گن صاحب ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے نائب قاصد ہیں اور جو سی سی ٹی فوٹیج ہے اس میں نے بہت ہی ایک اہم چیز سامنے آئی جو ضرائب ہم بتایا وہ یہ ہے کہ جو ان دونوں میں سے جو نائب قاصد ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ سپریم کوٹ کی عمارت کے اندر آتے ہیں وہ ایک بیگ لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ اور وہ پھر اسی کمرے میں جو تھرڈ فلور پہ جو سے کہتا ہے سپریم کوٹ کی عمارت میں جو ایڈمن بلوک ہے اس ایڈمن بلوک کے تھرڈ فلور پہ جہاں پر ڈیپٹی ریجسٹرار جنرل پرویز اقبال اور ایڈیشنل ریجسٹرار ایڈمن شیرف گن کا آفس بھی ہے وہ اسی فلور پر سیدھے جاتے ہیں اور اسی فلور پر وہ 306 نمبر کمرہ ہے جہاں پر آئی ٹی کا سامان پڑھا ہے جہاں پر یہ 131 کمپیوٹر جو ریسنٹلی مقبائے گئے تھے وہ اس کمرے میں جاتے ہیں 306 نمبر کمرے میں اس میں سے یہ بیگ لے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر بیگ لے کے اندر سے نکلتے ہیں اور سیدھے نیچے آکے یہ جو ڈرائیور ہیں ظاہر اقبال یہ باہر ویٹ کر رہی ہیں وہ ان کو جوائن کرتے ہیں اور پھر یہ دونوں جاتے ہیں اور پھر یہ ایک گاڑی وای اے فائیو ایٹ آگے کا نمبر میں نہیں بولتا تو اس میں یہ جا کر وہ بیگ رکھتے ہیں اور پھر اس گاڑی کو وہاں سے نکال کی کیونکہ یہ گاڑی بہت آئیم ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ گاڑی کس کی ہے تو یہ وہاں سے پھر سپریم کوٹ کی پبلک پارکنگ میں جاتے ہیں وہاں پر جو نائب کاسد ہیں آہ فیصل خان ان کی اپنی ذاتی گاڑی کھڑی بھی ہے کوئی ہونڈا سٹی ہے ایف ایم نوٹ رونگ اس میں یہ ان کمپیوٹرز کو شفٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے یہ نکال کے لے جاتے ہیں اور آہ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے وہ وای اے فائیو ایٹ سے آگے نمبر کیوں نہیں بولا اور اس گاڑی کی کیا اہمیت ہے تو اس کی گاڑی کی اہمیت یہ ہے کہ وہ گاڑی جو سیکٹری ٹو ٹیف جیسٹس قادی فائدیسہ ہیں یعنی کہ آہ ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب وہ گاڑی ان کی ہے اور ڈاکٹر مشتاق کی وہ گاڑی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈرائیور ہیں زاہد اقبال اس میں ایک اکیوزڈ دو اکیوزڈ ہیں ایسے تو ایک زاہد اقبال ہے اور ایک فیصل خان ہے تو زاہد اقبال ڈرائیور بھی سیکٹری ٹو ٹیف جیسٹس کی ہیں اور ان کی ہی انہوں نے گاڑی یوز کی ہے اس تمام واردات میں اور اس میں جو دیگر جو ایک دلچسپ بات ہے کہ جو نائب قاصد ہے فیصل خان ان کے والد نیاز خان چیف جیسٹس جو سابق تھے عمرتہ بندیال صاحب ان کے ڈرائیور بھی رہے ہیں اور وہ چیف جیسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے ریٹائر ہونے کے کچھ عرصہ بعدی نیاز خان بھی ریٹائر ہو گئے تھے لیکن ان کے بیٹے بزرصور فیصل خان نائب قاصد کے طور پر سپریم کورٹ میں ہیں اور اب جو ایک اور اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو ڈریکٹر آئی ٹی ہیں جو کہ اس ایف آئی آئر کے مدعی بھی ہیں یہ بتایا جارہا ہے کہ ان کمپیوٹر کی ایک کمپیوٹر کی مالیت تین لاکھ روپے ہیں یعنی کہ ایک سو اکتیس اگر آپ دیکھیں جو سپریم کورٹ نے ابھی ریسنٹلی کمپیوٹرز لینے ہیں تو وہ تو بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک سو اکتیس کمپیوٹروں کو ہم ملٹیپلائے کریں تین لاکھ پہ تو یہ کوئی بنتے ہیں تین سو ترانوے لاکھ میں چار ایک کروڑ کا کمپیوٹر لیے گئے تھے جن میں سے دو کمپیوٹر چوری ہوئے اور اب دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈائریکٹر ایڈمن تھے انہوں نے ذراعہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ جب ان کے علم میں آیا کہ دو کمپیوٹر چوری ہیں مسنگ ہیں تو انہوں نے یہ معاملہ ڈپٹی ریجسٹرار پرویز اقبال صاحب اور ایڈیشنل ریجسٹرار ایڈمن شیرفکن صاحب کے علم میں لائے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو انہوں نے اس معاملے پر کوئی خاص ایکشن نہیں لیا اور وہ ان کو آگاہ بھی کر دیا گیا لیکن دو تین دن تک جب انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا تو پھر جو ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے مدعی ہیں اور ڈائریکٹر آئی ٹی ہیں عابد حسین صاحب وہ پھر ریجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ اسلم صاحبہ کے پاس سلے گئے اور پھر جزیلہ اسلم صاحبہ نے ایکشن لیا تو پھر یہ ایف آئی کٹی اور اس کے بعد جو ڈرائیور تھے زاہد اقبال ان کو تو وہ آفیس یائے ہوئے تھے اور آفیس سے ہراست میں لے لیا گیا ہے اور جو دوسرے نائب قاسد ہے فیصل خان صاحب ان کے گھر پر ریڈ کیے گئے ہیں لیکن وہ مفرور ہیں وہ ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں آئے تو یہ ایک معاملہ ہے کہ لائک اس میں بڑے اہم لوگ بھی ہیں کہ سیکرٹی چیپ جسٹس کے ڈرائیور کا معاملہ ہے اور جو ڈیپٹی ریجسٹرار جنرل پرویز اقبال اور ایڈیشنل ریجسٹرار ایڈمن شیرفکن صاحب کے نائب قاسد کا معاملہ ہے تو مطلب کافی سپریم کورٹ کے اندر اس وقت یہ چہمگوئیاں گیاری ہیں اس کے پر پولیس درہ بتا رہے ہیں کہ زاہد اقبال سے تو تفتیش جاری ہے اور فیصل خان کلیر ریڈ کیے جا رہے ہیں اور زاہد اقبال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کافیت تک پوزیٹیو رسپانس آ رہا ہے اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک اور چیز بہت دلچسپ ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ میں کوئی اسامیاں آئیں یا کریئٹ کی گئیں جسے کہتے ہیں وہ سب ایڈیٹر کی اور ٹرانسلیٹر کی اس قسم کے مترجم کی کوئی ایک دو اسامیاں جاتا نہیں جتنی بھی اسامیاں کریئٹ کی گئیں اس کے لئے انٹریوز تھے یا ٹیسٹ تھے وہ لوگ جو کینڈیڈیٹس تھے وہ شارٹ لسٹ کیے ڈاکٹر مشتاق صاحب نے جو سیکٹری ٹو چیف جسٹس ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب مذہبی پسے منظر رکھتے ہیں اور انہوں نے اسی طرح کے لوگ کوئی شہادت عالمیہ کے دگریوں والے کو جو وہ مذہبی آٹھ ہٹ سال کی مدارس کی ڈگری ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کو بلا کے انہوں نے ٹیسٹ گیا لیے تو وہ ہوتا یہ کہ وہ فائل جاتی ہے پھر جو سینئر پیونے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے ان کے پاس کیونکہ وہ ایڈنسٹریٹر امور دیکھ رہتے ہیں کورٹ کے کہ یہ لوگ ہم نے ہائر کرنے ہیں اور ان لوگوں کے ٹیسٹ یا انٹریوی جو بھی ہیں وہ کیے گئے ہیں تو پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ جو فیچر کے چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ آپ کیا یہ کوئی پراپر جنورسٹیوں کے کوئی درودر کے کیوں بلائیں یا آپ کیا یہ مدارس کی ڈگریوں والے لوگ بلا کے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائر ہوں گی تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ معاملہ فیلال ہولڈ کر لیا گیا ہے اس کے اوپر مزید پیش رکھ نہیں ہوئی اور یہ اہم بھی ہے اگر چیف جس کادی فائیسا ہے ریٹائر ہو رہے ہیں اور داری باتوں ریٹائر ہوں گے تو ڈاکٹر مشتاق بھی چلے جائیں گے تو میرے خیال میں نئی ایڈمنسٹریشن کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ ہائر رنگز کرے سپریم کورٹ میں آپ جاتے جاتے نہ ہی ہائر کریں تو بہتر ہوگا میں ایک اوپس کہ مجھے یہ سمجھ جاتا ہے باقی تو ان کی چائز ہے وہ کرنا لگائیں تو اب آگے آ جاتے ہیں جو معاملہ ہے وہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا تو اسلامباد ہائی کورٹ میں جو اب پتا ہے عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل چل رہا ہے تو وہاں پہ صحافی بھی شارٹ لسٹ کیے جاتے ہیں کس صحافی کو جو بھی کوئی ذرا سا ایسی ریپورٹنگ کرے جو پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کو یہ سوشل میڈیا سیل ہے وہ اپنے حق میں استعمال کرنے کوشش کرے تو اس ریپورٹر کو نہیں اندر رہا نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے اور اگر کوئی وکیل بھی ہو تو اس کو بھی تنگ کیا جاتا ہے جو عمران خان صاحب کے بکلا ہے تو عمران خان صاحب کے کل جسے کہتا ہے کہ کتنے بکلا ہیں میرے کل میں گیارہ بارہ مکلا ہیں عمران خان صاحب کے بارہ مکلا ہیں تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے اندر جانا ہوتا ہے اور یہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتے ہمیں اپنا ایسوسیٹ نہیں جانے دیتے ہمیں باہر خوار کرتے ہیں تو اس پر کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کی اور حکومت کا موقف یہ تھا کہ بھئی وہ جیل کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہوتی تو اس دی یہ سب کچھ ہوتا ہے اور کمرہ دارت میں تھی جگہ نہیں تھی تو اس پر کہتے ہیں گئے جس سے سردار عجاز خان نے ان کی کافی کلاس لی انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے جیل میں ٹرائل کر رہے تھے تو اس وقت سوچنا تھا کہ وہاں پر کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا تو اب انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ ہر جو وکیل ہے وہ اپنے ساتھ اپنے تین ایسوسیٹس لے کے جا سکتا ہے جنہیں کہ چھتیس ایسوسیٹس اب ٹیلتے ٹیلتے کوہٹرم کے اندر جائے کریں گے انہوں اڈیالہ جیل کے اندر جائے کریں گے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ آپ وکلا کو ان کی گاڑیاں اندر اڈیالہ جیل پارک ہوں گی اور آپ دس منٹ میں ان کا تمام تلاشی لے کر ان کو اندر بھیجیں گے پہنچائیں گے کمرہ دارت میں آپ دس منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگائیں گے کہ وہ باہر خوار ہوتے رہے ہیں اور آپ انتظامات سو کال میں لگے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی جائزہ لینے کے لیے بھی پھر جائے کوئی کمشنر مقرر ہو جائے جائزہ کمشنر جو جا کے دیکھا کرے کہ انتظامات ٹھیک ہے کہ نہیں اور یہ تو اب اور اڈیالہ جیل میں ٹرائل کریں کہ امران خان کی شکل باہر نہ آئے لیکن اب اس طرح کی چیزیں ہوں گی پھر دیکھیں پھر اب کیا ہوتا ہے اور آخر میں جو ایک اور جو اہم اور دلچسپ خبر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب نے فائل کر دی ہے اب اپنی درخواست بریعت ایک سندوے ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ ریفرنس میں اور اس میں انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ نیب کی ترامیم ریسٹور ہو گئی ہیں تو میرے پہ یہ ریفرنس نے بنتا بریعت کی جائے کیونکہ اس کابینہ کا ڈسین تھا اور نیب ترامیم کے تحت کابینہ کے لیے وہ ڈسین کے اوپر آپ نہیں کاروائی چلا سکتے تو اب دیکھیں امران خان صاحب کیا ہتا ہے یہ کوٹ جا تو اگر نہیں دے گی ان کو ریلیف تو ہائی کوٹ سے ان کو اس بنیاد پر ریلیف ملے گا تو نیب ترامیم کا امران خان صاحب کے سہار کے بھی اپنی ذات کے لیے جیت چکے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن چیز یہ ہے کہ یہی اس کا ان تھا اور اب جسے کہتے ہیں یہ کیس بھی آپ کو اپنے منطقی انجامت کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے اور دیکھیں آپ کتنا جلدی یہ کیس بھی ختم ہوتا ہے یا اپنے منطقی انجامت تک پہنچ کے کوئی سزا ہوتی ہے اور پھر ہائی کوٹ میں وہ سزا چالنج ہوتی ہے تو معاملہ دلچسپ ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ